لڑکیاں اکثر سنتے ہیں کہ محبت کے نام پر بلیک مل ہو جاتی ہیں پان سال ایک لڑکے کے ساتھ رہی ہے نکاح کے نام پر کہ وہ نکاح کرے گا انسان کا کونسا پتا ہوتا ہے یہ انسان ٹھوکر ہے کھا کھا کے سنبھلتا ہے ملا کہاں پر؟ رونگ نمبر ہی ملا سا کال پر بات چید رہی ہے پھر وہ اپنے گھر لے کے گیا ہے اپنی فیملی سے ملوایا سب سے کہ میں نے اس سے شادی کرنی جو انسان اپنے گھر لے گیا شادی سے پہلے اپنے امی ابو سب سے ملوایا تو وہ میرے سے جوڑ نہیں بول سکتا شادی کی طرف کیوں نہ آیا؟ کوئی اس کے گھر والوں کی طرف سے پریشر تھا اس پر شاید مجھے یہی لگتا ہے صبح سیری کے ٹیمپی اٹھاتا رہا ہے روزہ رکھو نماز پڑھو اس کے بعد اس نے کہا شادی کے بعد ہم نکاح کر لیں گے انشاءاللہ لیکن وہ پیری عید والے دین ہی بلوگ کر دیا اس نے مجھے کوئی نام لیتا ہے نا شادی کا یا کچھ بھی میں کہتا ہوں نہیں کرنی مجھے شقین ہی نہیں ہے کسی پہ بس جل کرتا ہے دنیا سے گھٹے ہو اس میں سے محنور موجود ہے لڑکیاں اکثر سنتے ہیں کہ لڑکوں سے دھوکہ کھا جاتی ہیں اکثر محبت کے نام پر بلیک مل ہو جاتی ہیں لیکن یہ انتاظہ نہیں تھا کہ اتنی اتنی دیر بلیک مل ہو جاتی ہیں پانچ سال ایک لڑکے کے ساتھ رہی ہے نکاح کے نام پر کہ وہ نکاح کرے گا ان ہوتا تھا کبھی اس کی زندگی میں آؤٹ ہوتا تھا کیا معاملہ ہے پوچھتے اسے محنور ایک لڑکا آپ کی زندگی میں آتا ہے چلا جاتا ہے آتا ہے چلا جاتا ہے اور آپ اس کو ہمیشہ entry دیتی ہے اپنی زندگی میں انسان کو موقع دینا چاہیے انسان سے گلتی ہے ایک بار موقع دینا چاہیے ایک بار موقع دینے کے بعد دوسری بار موقع دینے کا مطلب آپ دوبارہ دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہو نہیں دھوکہ کھانے کے لیے نہیں میں نے کہا شاید وہ ٹھوکر کھا کے آئے میں نے کہا شاید صدر جائے گا انسان کا کونسا پتا ہوتا ہے یہ انسان ٹھوکر کھا کھا کے سنبھلتا ہے میں نے تو یہ سوچا ہے سنبھل کیا ہوگا صدر کیا ہوگا لیکن نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا میری گلت فہمی تھی بس میری کا سوچی بس وہ کہتے ہیں بندہ عشق میں محبت میں اندہ ہوتا ہے یہ بس مجھے خود سے بھی زیادہ حد سے بھی زیادہ اسے اس پہ اتبار تھا ملا کہاں پر رونگ نمبر ہی ملا سا کول پہ ہی اور بعد سے شروع ہو گئی بہت چید کافی بہت چید رہی ہے پھر اپنے گھر لے کے گیا اپنی فیملی سے ملوایا سب سے کہ میں نے اس سے شادی کرنی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کرنی یہاں تھا کہ اپنے چاچو لوگ جو بھی سب کے گھر لے کے گئے ہیں مجھے ملوایا میں تو اسی بات پہ اس پہ یقین کیا کہ جو انسان اپنے گھر لے گیا شادی سے پہلے اپنے امی ابو سب سے ملوایا تو وہ مرسا جوڑ نہیں بول سکتا وہ بلکل مرسا سنسیر تھا یہ نہیں پتا کہ درم تین سال کے بعد بہت چید رہا ہے آپ کو آپ کی ایکسپینس بھی اٹھا لیے شادی کی طرف کیوں نہ آیا اس کے گھر والوں کی طرف سے پریشر تھا شاید مجھے یہی لگتا ہے اس کے گھر والوں کی طرف سے پریشر ہو گیا اسی وجہ سے نہیں اس نے کی تو آپ کو ساتھ رکھا ہے بہن کے گھر رکھا ہے تب گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ رہ رہا ہے یا کسی لڑکی کوئی زندگی میں ہے اس کی گھر والوں کو یہی پتا تھا کہ زندگی میں آئی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے لیکن یہ میرا نہیں پتا تھا کہ میں ہوں وہ اچھا آپ کے ساتھ کیا مسئلہ تھا ان کو بعد میں پتا چلا تھا وہ کہہ رہے تھے یہ پہلے مررئیڈ ہے وہ مررئیڈ نہیں تھا اچھا آپ مررئیڈ تھی پہلے سے تو مجھے یہ بتاؤ کہ چھوڑ کر کس طرح سے چلا گیا کوئی لڑائی ہوئی تھی کوئی نہیں کچھ بھی نہیں بس خود ہی نمبر بلوگ کر دیا اچانک سے اچانک سے نمبر بلوگ کر دیا رابطہ ختم کر دیا آستا آستا رابطہ ختم کر کے نمبر بلوگ کر دیا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا میں پھر کافی عرصہ اس کی یاد میں روتی لیا ایسے پھر میں نے خود کو سنبھالا میں نے کہا نہیں مجھے تو ابھی اپنی زندگی میں جین ہے اپنا کام کرنا ہے اپنے خرچے اٹھانے کر کے پھر میں نے آستا آستا اپنے آپ کو دو سال میں سنبھالا ہے دو سال کے بعد پھر آگیا ایک منتھ رہا ہے پھر ایک منتھ دوبارہ کیسے آیا اور آپ نے کیسے آنے دیا دوبارہ ایسی فیس بک پر دوبارہ اس نے میسیج کیا ہوا تھا تو میں ہے بس میں ایسی دیکھ کے پیغل کی میں نے کہا شاہد وہ سودھر کے آو مجھے کہہ رہا تھا میں نے کافی تمہیں یاد کیا ڈونڈا بھی تم ملی نہیں اسی بات سے پھر اس کی بات تمہیں آگئی میں کافی دیر یعنی کہ ایک منتھ پورا ماری میسیج پہ بات ہوتی رہی ہے روزہ صبح سہری کے ٹائم پڑھا رہا ہے روزہ رکھو نماز پڑھو اچھا رکھتی رہی ہے روزہ بھی نماز ہی پڑھتی رہی ہے اس کے بعد اس نے کہا شادی کے بعد ہم نکاہ عید کے بعد ہم نکاہ کر لیں گے انشاءاللہ لیکن وہ پیری عید عید والے دین ہی بلوک کر دیا میں بڑی خوش تھی کہ ہم نے عید پہ شاپنگ کرنے جانا ہے ہم نے گومنا ہے ہم نے عید کے بعد ہم نے نکاہ کر لینا چلو میرا بھی گھر بن جائے گا بس جائے گا دکھوں سے جان چھوڑ جائے گے لیکن مجھے نہیں پتا تھا جو کس امد میں ابھی دکھیں ہم نے کھانے ہی کھانے ہی زلیل ہوں نہیں ہوں اب دوبارہ اس کو زندگی میں موقع دو گی آنے کا کبھی بھی نہیں آپ کو تو دوسری باری نہیں اس کو موقع دینا چاہیے تھا بس گلتی انسانوں سے ہوتے ہیں گلتی ہوگی دوبارہ کبھی بھی نہیں اس کو کیا کسی کو بھی نہیں مجھے جو بھی کوئی نام لیتا ہے شادی کا یا کچھ بھی میں کہتی ہوں نہیں کرنے مجھے یقین ہی نہیں ہے کسی پہ بس اس نے میرا یقین ہی توڑ دی ہے دل ہی تنگا آگیا آپ تو دنیا سے ویسے ہی دل کرتا ہے دنیا سے گھٹ جو اچھا کہہ جاتا ہے آج کل لڑکیاں بھی لڑکوں کو دھوکہ دے دیتی ہیں دیتی ہیں دیتی ہیں وہ تو پتہ ہے لیکن مکاہ کے نام پر شاید کامی دیتی ہیں مکاہ کے نام پر کامی دیتی ہیں لیکن ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا جیسے کہتے ہیں مرد ایک جیسے نہیں ہوتے تو عورتیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی پانچوں کے لیے بڑھابر نہیں ہیں کچھ مردوں کا بھی قصور ہے کچھ عورتوں کا بھی قصور ہے سب کی ایک جیسی غلطی ہے پہلے شادی ٹوٹی اس کے بعد جسے محبت کی اس نے پانچ سال زندگی برباد کیے رکھی اب بنتا ہی نہیں ہے کسی پر شاید بھروسہ کرنا کبھی بھی نہیں مجھے کچھ جو بھی کہتا ہے کہ تم ایسے کیسے زندگی گزار رہی جو کر رہی اپنے نکاح کر لے میں نے کھر نہیں اب نہیں اب نہیں کرنا نہ نکاح کرنا نہ کسی کے ساتھ فرینڈشپ کرنی بس اپنے اکیلے زندگی گزار نہیں ہے وہ ہی بہتر ہے کوئی پرغام دینا چاہو گی محنور بہت سارے لوگ اسٹم آپ کو دیکھ رہے ہیں بہت ساری لڑکی ہیں اسٹم آپ کو دیکھ رہی ہیں میں یہی پرغام دینا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی کسی کی بہن بیٹی کی زندگی برباد نہ کریں اگر آپ ان کے ساتھ چل نہیں سکتے نکاح نہیں کر سکتے تو پریز ان کو اپنی چکروں میں لے کہ ان کو یوز بھی نہ کریں ان کا استعمال بھی نہ کریں کیونکہ آپ کے گھر میں بھی بہن بیٹی ہیں کسی کی بہن بیٹی کی زندگی تباہ نہ کریں تاکہ اس کے دل سے کوئی آپ کے لیے ہا یا ایسی بدعا نکلے کہ آپ بس میں یہی کریں بلکل آپ کے سامنے یہ سارا معاملہ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ